ہلو گئیس ہلکنڈو سپیشل پرائیوٹ جوب سول اوور انڈیا نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سپیشل پرائیوٹ جوب سول اوور انڈیا سو آج کے سیوٹو میں میں آپ کے لیے ایک اور ایمپورنٹ برتی کی انفرمیشن لے کر حجیر ہوا ہوں اور اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کروں یار ایک بہت زیادہ ایمپورنٹ بات کرنی ہے ایکچلی کل بھی میرے پاس کومنٹ آیا کل نہیں سوری آج صبح کا یہ میرے پاس کومنٹ آیا کہ سر آپ کی وجہ سے میرے پیسے ڈوب گئے میں نے اس برتی والے کو پیسے دے دیے یار اگر میں بولوں میرے حساب سے یا تو آپ لوگ آپ جھوٹ بولو یہ کومنٹ جو آپ نے کیا بلکل جھوٹ بولا ہے اور لوگوں کو ڈائی وڈ کر رہے ہو یا پھر آپ صحیح میں پاگل ہو صحیح میں نادان ہو میں ہر وڈیو میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ لوگ کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا پھر آپ لوگ کیوں اس کو پیسے دے دیتے ہونا ہر بار بولتا ہوں کہ کوئی بھی فیس کے چائز ریجسٹریشن فیس مانگے کچھ بھی فیس مانگے تو بھی آپ لوگ کو پیسے نہیں دینے کچھ تو ایسے بھی ہوتے جو بولتا ہے کہ جوئننگ کے بعد میں آپ سے پیسے لے گے وہ مجھے نہیں پتا کتنا تک صحیح ہوتا ہے میں تو اس چیز کے لئے بھی منع کرتا ہوں آپ لوگ کو پیسے نہیں دینے آپ کچھ بھی پیسے دوگے تو آپ اپنے رسک پر دوگے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لگ بگ ہر وڈیو میں میں یہی بات بولتا ہوں پھر آپ لوگ یہی پیسے بوسے دے دیتے ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ لوگ پیسے دیتے ہیں یہ جو ایک دو کمنٹ آتے ہیں ہفتے میں ایک آدھا کمنٹ آتے ہیں میرے پیسے دوپ گئے میرے ساپ سے یہ لوگ جان بوجھ کر کمنٹ کرتے ہیں اور اتنے تو آپ لوگ سمجھ دار ہو آپ کو پتا ہے کہ کہاں کس کو پیسے دینے ہے کون سی جینیون ہے اور دوستو میرا کام صرف ہے کہ نوٹیفیکیشن ڈونڈنا جو جو الگ الگ کمپنی میں ایڈورٹائزمنٹ نکلتی ہے جوب کے لئے کی کمپنیز ہائر کر رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ڈونڈنا اور اس کی انفومیشن آپ تک لے کر آنا میں باہر پر بولتا ہوں آپ لوگ اپنے ہینڈ سے چیک کرو گے کہ سامنے والا بندہ فرجی ہے یا نہیں ہے پیسے مانگ رہا تو فرجی ہے آپ کو پیسے نہیں دینے وہ آپ کو سامنے سے خود سے ہینڈ سے چیک کرنا اور پیسے بالکل نہیں دینے میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں میرا کام صرف آپ کو جوب کی انفومیشن پروائیڈ کروانا ہے تو آپ لوگ بار بار ہفتے میں دس دن میں ایک آدھا دو بندے آئی جاتے جو بولتے تھے کہ سر میرے پیسے ڈوب گئے میں نے پیسے دے دیا آپ گلت انفومیشن پروائیڈ کراتے ہیں تو یا میں بار بار بولتا ہوں پیسے مت دیا کرو آپ لوگ اپنے رسک پر پیسے داؤ گے کسی بھی جوب کے اگر کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم ویش کرتی ہے آج کی سیڈیو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے تو آپ لوگ کو اتنا بھی بولا تھا کہ اگر میں کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں اگر کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو میرے کو کومنٹ بوکس میں بول دینا وہ ویڈیو میں ریمووو کر دوں گا ٹھیک ہے تو آج کی سیڈیو میں میں دو کمپنی کی انفومیشن لکھیا ہوں ایک تو آپ کی ایمیزون میں فلپ کارٹ میں ویکنسی نکلی ہے اس کے علاوہ ایک کمپنی میں ویکنسی نکلی ہے تو پہلے اس کے بارے بات کر لیتا ہے یہ جی اینسن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں ویکنسی نکلی ہے جس کی جوپ لوکیشن آپ کے راجستان کے بیواری میں ہوئی گی ٹھیک ہے آپ لوگ نے نام سنو گا راجستان کے بیواری میں آپ کی جوپ لوکیشن ہے کمپنی کا نام ہے جی اینسن پرائیویٹ لیمیٹیڈ ٹھیک ہے جی اینس پرائیویٹ لیمیٹیڈ نام ہے ٹھیک ہے اس میں بھی فریشر اور ایکسپیرینس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور مینیمم کوالیفکیشن انہوں نے دسویں کلاس مانگیا ہے دسویں کلاس کے بعد اگر آپ نے بارویں کر رکھی ہے گراجیشن کر رکھی ہے پوسٹ گراجیشن کر رکھی ہے ڈپلوما کر رکھی ہے یا پھر آئیٹ یہ کر رکھی ہے تو ابھی اپلائی کر سکتے ہو ایج لیمیٹ دوستو آپ کی ایٹین پلس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے بولا گی جو سیلری ملے گی اگر آپ آٹھ گھنٹے کی ورکنگ کرتے ہو تو آپ کو 9000 روپیز ملے گی تو انہوں نے آور وائس سیلری ڈیسائیڈ کی ہوئے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ کو 9000 روپے ملے گی اور 12200 روپے ملے گی اگر آپ لوگ 12 گھنٹے کام کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا گی جو پروفائل آپ کو ایک پاور بورڈ بنانا ہوگا وائر ہونس کا ایک ٹائم کا آپ کو کھانا بھی ملے گا چائے بھی ملے گی اور کمپنی میں جو آپ کو رہنا ہولا ہوگا کمپنی میں رہنے کا کچھ انہوں نے دیا ہو تھا کہ آپ وہیں پر رہو گے اور 1000 روپے کا کرائے لگا ایسا کچھ سمتھنگ ہے تو آپ لوگ دیکھ لینا نمبر میں آپ کو پروفائیڈ کروا دوں گا ٹھیک ہے ایک انہوں نے بولا اگر آپ آور ٹائم کرتے ہو تو آپ کو 68 روپیز پر گھنٹے ملے گے ٹھیک ہے اگر آپ آور ٹائم کرتے ہو ٹھیک ہے اور جو آپ کی شفٹ کا ٹائم ہوگا صوبے آٹھ بے سے لے کے شام کو آٹھ بے تک آپ کی شفٹ کا ٹائمیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو پرسن ہے جن کا نام ہے وہ ہے نوین شرما ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ملے گا اس نمبر پہ آپ کو ریزیو میں اپنا وٹس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی پوری ٹیل نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لنک ملے گا وہاں پہ جا کے نمبر ملے گا تو چلیئے دوسری بوک کے بارے بات کرتے جو آپ کے flip card اور amazon سے related ہے دوسرے دوسری آپ کی وگنسی نکلے اور اس کی جو آپ کی job location رہی جا پور میں رہے گی اس میں بھی آپ fresher ہو تو بھی apply کر سکتے ہو پلس experience candidate ہو تو بھی apply کر سکتے دوبارہ پہ انٹریویو پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی سالدی کتنی ہوگی اور باقی جو interesting candidates ان کو اپنا resume وٹس اپ کرنا ہے ان کے contact number پہ contact number آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ link ملے گا اس پہ click کروگے تو آپ کو جو کی detail اور contact number مل جائے گا تو یہ تھی آج کی جو کی جان کر ہی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دینا دوبارہ بولو اگر کوئی پیسے مانگتا تو مت دینا یار اور مجھے بتا دینا کسا آپ نے ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو میں اس جوب کی برطی بندہ پیسے مانگ رہا تو میں چینل سے ڈلیٹ مار دوں ویڈیو ٹھیک ہے اور آج کے لئے بس اتنے رکھتے ملتے نیکس ٹڈیو میں